ایک دن پہلے دوپہر بارہ بچ کر پچپن منٹ پر کال ملنے کے بعد جب پی سی آر کرمی بیگمپور علاقے کے دیپ بیہار میں اس مکان کے پاس پہنچے تو پہلے منجل سے آگ کی لپ لپاتی لپتوں سے ہرکا سامنا ہوا ماخر پر موجود فائر برگیڈ کے لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دیا اس بیچ وہاں پہنچے پی سی آر کرمیوں کو پتا چلا کہ بیلڈنگ کی تیسری منجل پر کچھ لوگ فسے ہوئے ہیں چونکہ پہلے منجل کی آگ کا دھوان اوپر کی منجل پر جا رہا تھا اس لئے خطرے کو بھاپ کر وہاں موجود پولیس والے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر بیلڈنگ میں فسے لوگوں کو بچانے کے لئے پہنچ گئے اندر ساس اور بہو ایک بچی کے ساتھ دھویں بھرے کمرے میں فسی ملیں آجا 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 دودھ موہے ماسوم کو گود ملے کر سڑھیوں کے راستے اندھیرے میں ہی چل پڑے ڈلے پولیس نے بچی کو پراتمی کے لاج کے لیے فوراں اسپطال بھیج دیا جمہو کشمیر میں ایلوسی کے پاس سینہ رین کمان امنپل سیلانیوں کے لیے کھول دیا ہے بارہ مولا زلے کے اوڑی سیکٹر میں سینہ کی پہل سے لوگ کافی خوش ہے رپورٹ دیکھیں بھارت پاکستان کو جوڑنے والا کمان امن بریج لمبے عرصے کے بعد کھولا گیا ہے بھارت پاکستان کی عوام کے لیے شانتی کا پیغام دینے والا پل دونوں دیشوں کی تلخی کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا مگر اب سینہ نے پرٹکوں کی آواج آہی کے لیے اسے کھولنے کا فیصلہ لیا ہے اس فیصلے سے اسٹھانیوں لوگ اتصا ہی تھے انجین آرمی نے کمان پورٹ کو بارڈر ٹورزم کے لیے کھول دیا اس سے یہاں پہ لوکل ٹورزم پوٹنشل کو جو ہے بہت فروغ ملے گا جمو کشمیر میں ارتویز تھا کا سب سے اہم ذریعہ پرٹن ہی دھارت دین سو ستر ہٹنے کے بعد پرٹن سیکٹر میں کافی تیجی آئی ہے ایسے میں کمان پورٹ کھولنے کا سینہ کا فیصلہ لوگوں کا حوصلہ بڑھا رہا ہے اس طرح سے اپگریڈیشن ہوئی ہے اس کی بائی انڈین آرمی دیکھ کے بہت ہی خوشی ہوئی جتنے بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے اور یہاں کی ہسٹری کے بارے میں جانے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے پاکستان کے ساتھ بیگڑے رشتوں کے بعد شری نگر مزفرہ باد بس سیوہ بند کر دی گئی تھی تب ہی سے کمان امن بریج بھی نہیں کھولا گیا اور نسی پی نیتا جتیندر آوہاد کے تازہ بیان سے ویوات کھڑا ہونا تیہ ہے جتیندر نے بھگوان رام اور ہرمان کی تصویروں کو لے کر ٹپڑی کہ انہوں نے پنڈیت دھریندر شاستری اور مہاراشت کی شندے سرکار پر بھی ہملا بولا ہے مہاراشت کے نسی پی نیتا جتیندر آوہاد نے ایک بار پھر پنڈیت دھریندر شاستری اور ایک ناشرندے کی سرکار پر ہملا بولا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ شندے سرکار باغشور دھام والے بابا کی مانسکتہ کے مطابق کام کر رہی جس کی وجہ سے دو سمودائیوں کے بیچ دیوار کھڑی ہو رہی دھارمک مسٹو پر بولتے وقت جتیندر آوہاد یہی نہیں رکھے بلکہ ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویروں پر بیواتے ٹپڑی بھی کر ڈالی دراصل رام نومی پر بھڑکی ہنسا اور ہنوان جائنتی پر سیاسی بیان باجی کا دور ابھی تھما نہیں ہے اسی سلسلے میں مدبردیش کے ان دور میں راجے کے گری منتری نرطو مرشن برودیوں کو آلے ہاتھ لیا ہے سندر کانڈ کا پارٹ وہ لوگ کرا رہے ہیں جن نے رام کو کالپونی کہا تھا جن کی سرکار کرناٹک میں ویڈان سبح چنانک کی تیاریاں چل رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی کانگریس اور بیجے پی کے بیچ زوانی جنگ بھی جاری ہے کانگریس نے امیدواروں کے نام کا اعلان نہیں کرنے پر بیجے پی پر تنس کیا ہے ریپورٹ دیکھئے کرناٹک میں اگلے مہینے ویڈان سبح چنانہ ہونے والے ہیں ظاہر ہے ستھاروڑ بیجے پی اور کانگریس کے بیچ زوبانی جنگ چرم پر ہے کانگریس نے تو دو تیہائی سیٹوں پر امیدواروں کے نام کی گھوشنا کر دی ہے اور اب اسے لے کر پارٹی بیجے پی پر حملہ ور کانگریس نتاؤں نے تنج کسا ہے کہ امیدواروں کے نام کی گھوشنا ہونے پر بیجے پی کے بڑے نتاؤں کو پارٹی میں بھگدر مچ جانے کا ڈر ہے کرناٹک میں کانگریس نے امیدواروں کے نام کی دو سوچی جاری کیے پہلے سوچی میں 124 جبکہ دوسری سوچی میں گروہ وار کو 42 امیدواروں کے نام جاری کیے گئے دوسری اور بیجے پی ایس دلی میں پارٹی کے کرناٹک کور گروپ کی بیٹھے کرنے والی ہیں سوٹروں کے مطابق راستری ادیاکش جی پی نڈیا کے آواز پر یہ بیٹھک ہوگی جس میں کرناٹک کے مکہ منتری بسو راج بومائی اور ورشت نیتا بی اے سیدیورپا بھی موجود رہیں گے مانا جا رہا ہے کہ بیٹھک میں کرناٹک کے سمبھاوی تو مدواروں کے نام پر منتحان ہو سکتا ہے کانگریس نیتا ایکے آنٹنی کے بیٹے انل آنٹنی نے بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے اور اس کی وجہ سے ایکے آنٹنی بہت خفا ہے انہوں نے انل کے فیصلے کو غلط کہا اور کانگریس کے پرتی اپنے نشطہ ظاہر کی کانگریس کے بڑے نتاؤں میں شمار اور پورو رکشا منتری ایکے آنٹنی کے بیٹے انل آنٹنی نے بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے انہیں ڈلی میں کندری منتری پیوش گویل نے پارٹی کے آپچارک سے دسیتہ دلوائی بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد انیل آنٹنی نے پارٹی کے راشتری ادھیاک شر جے پی نڈہ سے ملاقات کی انیل نے صاف کیا کہ بی بی سی ڈاکیمنٹری پر کانگریس کے نتاؤں کے ساتھ مدبہت کی وجہ سے انہوں نے اپنی الگ رہ چونی انیل آنٹنی نے بی جے پی میں شامل ہونے کو صحیح ٹھہر آیا ہے لیکن پیتا ہے کہ انٹنی اپنے بیٹے پر ہی برس پڑے ہیں انہوں نے نہ صرف انیل کے فیصلے کی مخالفت کی ہے اور بی جے پی آر ایسس کو نشانے پر لیا ہے بلکہ نیرو فیملی کی تاریف میں کسیدے بھی پڑھے ہیں پیتا کانگریس کی پرانی پڑی اور پتر بی جے پی کی اگلی پڑی سیاست میں اسے آپ سنیوک سے زیادہ پریوگ ہی کہیں گے